مردم شماری کا عاملہ معافضے کا منتظر ایک ماہ کہہ کر اڑائی ماہ کام لیا گیا تھا لیکن معافضہ تحال ادا نہیں کیا گیا جی ہاں آڈینس آپ کو ایک اہم خبر سے آگا کرنے جا رہے ہیں کہ مردم شماری گزرے ہوئے چھے ماہ ہو چکے ہیں لیکن عاملہ تحال معافضے سے محروم ہے وزارت خزانہ اور پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹیکس خاموش تماشائی بن گئے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری میں ایک ماہ کے لیے بھرتی ہونے والوں سے ڈھائی ماہ ڈیوٹی لی گئی تھی جی ہاں آڈینس پنجاب بھر کے مردم شماری ملازمین چھے ماہ گزرنے کے باوجود تحال معافضے سے محروم ہیں ان کو آدھا معافضہ ادا کیا گیا تھا اور آدھا تحال ادا نہیں کیا گیا آپ کو آگاہ کریں گے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے بھرتی ہونے والوں سے ایک ماہ کی بجائے اڑائی ماہ بے گھار لی گئی تھی پاکستان کی مجموعی طور پر ساتھویں اور پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے بھرتی کیے جانے والے سٹاف کو ابھی تک دوسرا نصف معافضہ نہیں دیا جا سکا آپ کو آگاہ کریں گے کہ جن ملازمین کو اس ذمہ داری کے لیے بھرتی کیا گیا تھا ان کو معافضے کا پچاس فیصد تقریباً ادا کر دیا گیا تھا جنکہ بقیہ معافضہ ابھی تک واجب الادا ہے ملکی سیاسی کشم کش کے باوجود کے باعث ڈیجیٹل مردم شماری ہونے کے باوجود فائنل ہونے میں کئی ماہ لگے دوبارہ تصدیق کے لیے بھی کام ہوا جس کی وجہ سے ایک ماہ کا کام اڑائی ماہ تک چلا گیا تھا ملازمین کے معافضے کے بارے میں جب پاکستان بیور آف سٹیٹسٹک سے استفسار کیا گیا تو ان کو کہنا تھا کہ دسمبر دوہزار تئیسی سے معافضہ ملنے کی امید ہے لیکن اس بارے میں وہ مصدقہ معلومات نہیں رکھتے اور ہر آئے دن وہ اس طرح کے نوٹیفکیشن جاری کر دیتے ہیں کہ ابھی تک پیسے نہیں ہیں اور معافضہ فیلحال ادا نہیں کیا جا رہا اسادزہ تنظیموں کی جانب سے بھی اس عمر کو اٹھایا گیا تھا اور اس بات کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ وہ اسادزہ اور دیگر ملازمین جنہوں نے اپنی جیب سے اپنی گاڑیوں کا یا موٹر سائیکل وغیرہ کا پیٹرول دلوایا تھا انہیں کنونس آلاؤنس کے مد میں بھی رقم ادا کی جائے لیکن رقم کیا آدھا ہونی تھی کنونس آلاؤنس کیا ملنا تھا سرکاری ملازمین تاحال مردم شماری کے آدھے معافضے سے بھی محروم ہیں آوڈینس مزید اپ ڈیٹس کے لیے جوڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ جو ہی مردم شماری کے معافضے سے متعلق کوئی بھی خبر کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو یہاں پر آگاہ کر دیا جائے گا اللہ حافظ و ناصر